السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و پافیس سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے تنہاں تنہاں کے نسخجات مجردی بات لے کے آتا رہتا ہوں اور آج میں ایک ایسا نسخہ لے کے آیا ہوں جو کمال کا ہے اس کو استعمال کرنے سے یوں سمجھ لیجئے کہ مدتوں تک بڑھاپا نہیں آتا بہت سارے لوگوں کی میسیجز کولز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر تو اتنی نہیں ہے حکیم صاحب کم عمر میں ہی ہم بہت کمزور اور بڑھے نظر آنے لگے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جو بڑھاپا دیر سے آئے اور جسم تندرست رہے ایسا نسخہ کوئی ہو تو بتائیے دوستو جوانی میرے رب کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اگر آپ کے اندر جوانی ہے آپ کے جسم میں طاقت ہے تو آپ کا کام و کاج میں بھی دل لگتا ہے آپ ہر منصب پہ ہر منزل پہ آپ پاس آنے کے ساتھ ہر راستے کو تیہ کر سکتے ہیں لیکن اگر جسم میں آپ کے جان نہیں تو پھر آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو جن لوگوں پہ وقت سے پہلے بڑھاپا آ گیا یہ کمزوری بہت زیادہ ہے اور وہ اس چیز کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کمزوری کو دور کیسے کیا جائے تو آج میں آپ کو بہت آسان اور بہت پاورفل نسخہ بتا رہا ہوں اس کے استعمال سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا اور جسم تندرست رہتا ہے تو آئیے نسخہ کی طرف چلیں اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے پلیس اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو آسانی سنگلی دوستو نسخہ آپ نوٹ کر لیں نسخے میں آپ کو لینا ہے صرف حرمل کے بیچ اور شہر دو چیزیں لینے ہیں حرمل کے بیچ آپ کم سے کم سو گرام لینے ہیں دینے کے بعد ان کو بھون لیں اور جب وہ بھون جائیں ان کا بارجک آرڈر بنا لیں اسے چھان لیں اس کے بعد چھے گرام میر سفوف صبح شہد میں ملا کر چاٹ لیا تا ہے اور چھے گرام سفوف شام کو شہد میں ملا کر چاٹ لیا تا ہے کم سے کم یہ نسخہ آپ چالیس دن تک استعمال کیجئے جب آپ چالیس دن تک یہ نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کے اندر ایک نیا جوش اور اتنی فرتی آئے گی اور جو احساس کمزوری آپ کو تھا وہ بالکل ختم ہو جائے گی آپ کمزوری سے چھکارہ پا کے اپنے آپ کو انشاءاللہ ان چالیس دن میں ہی تندرست اور صحتیاب پائیں گے تو دوستو بہت آسان نسخہ میں نے آپ کو دیا آپ اسے استعمال کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں سے ضرور نہ بازی ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی نسخے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیں آم مجھے اجازت اللہ حافظ